مہاراشت میں جاری راجنیتک سنکٹ کے بیچ شیف سیرہ کے باغی ویدھائکوں نے ویدانصبہ کے ڈیپیٹی سپیکر نرحری جھروال دوارہ بھیجے گئے آیوگیتہ نوٹس کے خلاف سپریم کورٹ میں یاتھکا دائر کی باغی ویدھائکوں نے شیف سیرہ ویدھائک دل کے نیتہ کی روپ میں آجائے چودری کی نیوپ تھی اور جھروال کے خلاف عوشواس پرستاب کی ارتفعیتک ہوگی چنوٹی دی آیوگیتہ کی نوٹس کے خلاف سپریم کورٹ میں شندے گھٹ نے یاتھکا لگائی ہے سپریم کورٹ میں کیا چکا میں باغی شیف سیرہ ویدھائک دل دوارہ سمرتن واپس لینے کے چلتے ہیں مکہ منتری ادھر تھاگرے کی مہا بکاس اگاڑی سرکار نے مہاراشت ویدھان سباب میں بہواند گوا تھی دراصل شندے گھٹ نے سولہ شیف سینا ویدھائکوں کے خلاف لیوٹی سپیکر کے آیوگیتہ نوٹس کو چنوٹی دی ہے مہاراشت کی مکہ منتری ادھر تھاکرے نے سنوار کو گواہاتی میں ٹھہرے ایک ناچ شندے سمیت نو باغی منتریوں کے بیبھاگ واپس لے لیے اور انہیں منتریوں کو ان کے بیبھاگوں کی ذمہ داری سوپ دی مہاراشت سی ایموں کے مطابق سی ایم ادھر تھاکرے منتریوں کے بیبھاگوں میں فیر بدل اس لیے کیا تاکہ جنہت کے مندوں کی اوپیکشا یا اندیک نہ ہوتے پرورتن ندیشالے نے مہاراشت میں سیاسی سنکٹ کے بیچ میں پاترہ چال زمین گھٹالہ معاملے پر شیف سینا نیتا سنجے راوت کو سمن جاری کیا ہے کیدری ایجنسی نے راوت کو 28 جون کو پیش ہونے کے لیے کہا ہے اور طلب ہے کہ گواہاتی میں موجود باغی شیف سینا نیتا ایک ناچ شندے نے اپنے ساتھ پچاس بدھائکوں کے سمرتن کا دعویٰ کیا ہے شیف سینا نیتا سنجے راوت نے مہاراشت میں سیاسی سنکٹ کے بیچ میں ایڈی دوارہ زمین گھوٹالہ کیس میں انہیں سمن بھیجے جانے پر کہا کہ شیف سین ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں میرا سر کلم بھی کر دیں گے تو بھی گواہاتی روٹ نہیں اپناوں گا انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کر لو دراصل باغی شیف سینا بدھائک گواہاتی کے ایک ہوتل میں رکھے ہوئے مہاراشت میں جاری راجنیتک سنکٹ کے بیچ مکمانتری ادھر تھاکرے کے بیٹے عادت تھاکرے نے کھلا ساکیا اور انہوں نے بتایا کہ پتا نے 20 مائی کو ایک نات شندی کو سی ایم بننے کے لیے پوچھا تھا لیکن اس سمیں انہوں نے ڈراما کیا اور رونے لگے ایک مہینے بعد اب وہ باغی ہو گئے ہیں عادت تھاکرے نے کہا کہ یہ بیرود نہیں ہے بلکہ الگاؤواد ہیں انہوں نے پتا کے خراب سواس کا ناجائز فائدہ خواہ ایک رپورٹ کے مطابق ایمینیس نیتہ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ شیف سینہ کے باغی بدھائک ایک ناج شندی نے ایمینیس پرمک راج تھاکرے سے فون پر دو بار بات چیت کی شندی نے تھاکرے سے مہاراشت کی حالی راجنیتک استیتی اور ان کی سواس پر بات چیت کی ہے ایسا کہا جا رہا ہے حالانکہ شندی سمیت سبھی باغی بدھائک اسم کے ایک ہوتل میں ٹھے رہے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ وہ منطرے میں شامل ہو سکتے مہاراشت کے منطری عدیس سامنٹ نے ربیوار کو گواہٹی میں شیف سینہ کے باغی کھیمے کی اگمائی کر رہے ایک ناج شندی سے ملاقات کی سامنے ایت تصویروں میں سامنٹ کو شندی اور انہ باغی بدھائکوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ گور طلب ہے کہ سامنٹ رج کے نوے منطری جواب باغی کھیمے میں شامل ہو گئے مہاراست سرکار میں منطری اور شیف سینہ نیتا سبھاش دیسائی نے کہا کہ اگر باغی بدھائک مہاراست میں ہوتے ہیں تو کسی بھی بل سے مہاراست کی پولیس ان کو گھسیت کے نکال لاتی اس لئے یہ بھاگ کر گوہاتی میں چھپے ہیں دیسائی نے کہا کہ جس دن باغی بدھائک ممبئی آئیں گے اس میں سے آدھی شیف سینہ بھون میں داخل ہو جائیں گے اور باقیوں کو ائرپورٹ سے باہر نکلنے نہیں دیکھیں مہاراست میں جاری راجلیتک سنکر کے بیچ باغی شیف سینہ بھدائک دیپا کے سرکر نے کہا کہ شرط پوار کے اشارے پر سنجے راوت شیف سینہ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ راوت کے کنجی سے پوار بندوق چلائیں گے تو ہم سماپ نہیں ہوں گے ہم رکیں گے نہیں اور جب تک مہاراست کو نئی اچائے پر نئی لے جائے جاتا تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے شیف سینہ کے باغی بھدائک دیپا کے سرکر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک سے دو بھدائک ایک ناتشندے کے گھٹ میں شامل ہو سکتے ہیں جس کے بعد ان کے سمرتن اور اونی نردلی امیدواروں کی ساتھ مل کر سنکھیاں بڑھ کر ایک کیابن ہو جائے گی اس سرکر نے کہا کہ ہم اگلے تین چار دنوں میں کسی نرنے پر پہنچیں گے اور اس کے بعد سیدھیں مہاراست واپس جائیں گے پھاڑے پولیس کے مطابق شیف سینہ کے چھے کارکارتاؤں کو ایک ناتشندے کے بیٹے اور لوگ سباستانسد شرکانت شندے کے کاریلے پر پتھراب کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے شرکانت کے اولاسنگر کاریلے پر شنیوار کو آٹھ سے دس لوگوں کی بھیڑنے حملہ کیا تھا گرفتار ہوئے کارکارتاؤں میں پانچ شاکہ پرمک ہیں تبکہ یہ کہ یوہ سینہ کا پتہ دکاری مہاراست کی سیاسی سنکٹ کے بیچ شیف سینہ کے باغی ویڈھائکوں کو لے کر ایک ناتشندے کے بیٹے اور لوگ سباستانسد شرکانت شندے نے کہا کہ یہ کوئی بغاوت نہیں ہے بلکہ مہاراست کی جنتہ یہی چاہتی ہے شرکانت نے کہا کہ سبھی کو آتمنتن کرنے کی ضرورت ہے کتنے سارے ویڈھائک ایک ناتشندے کے ساتھ آکے کیوں چلے گئے سپریم گوٹے مہاراست کے باغی شیف سینہ ویڈھائکوں کو راحت دیتے ہوئے ڈیپیٹی سپیکر نرحری جھروان کے نوٹس پر ان کے دوارہ جواب دینے کی سمیسیمہ کو بارہ جولائے تک بڑھا دیا ہے جھروان نے سولہ ویڈھائکوں کو نوٹس بھیج کر شام ساڑھے پانچ میں تک جواب دینے کو کہا تھا سپریم کو اب گیارہ جولائے کو اس معاملے پر اگلی سنوائی کریں راشپتی چناؤں میں وپکشی دلوں کے سیخت امیدوار یشمنت سنہا نے سنوار کو پر نامانکن داخل کیا پور بیتمنتری سنہا نے کانگریس نیتا راہل گاندھی سی پی آئیہ مہا سچیف سیتارا میچیری نیشنل کانفرنس منو فاروق عبداللہ ٹی ایم سی مہا سچیف عویشیق بینرزی اور رجل سما میں نیتا وپکش ملکارجن کھڑ گے سمیت کئی دگج وپکشی نیتاؤں کی موجود کی راشپتی چناؤں کے لئے نامانکن داخل کیا دلنگارہ کے مکہ منتری کے چندر شکر راو کے نحتت والے ٹی ایر ایس نے راشپتی چناؤں میں وپکش کے راشپتی پت کے امیدوار یشمنت سنہا کو سمرتن دینے کا اعلان کیا ٹی ایر ایس کے کارکارے ادخش گیٹی روہ راو سہیت پارٹے کے انی نیتا سموار کو راشپتی چناؤں کے لئے سنہا کے نامانکن میں شامل ہوں گے راشپتی چناؤں کے لئے اٹھرہ جلائی کو مددان ہوگا راشپتی پت کے لئے بپکشی امیدوار یشمنت سنہا نے ریوار کو کہا کہ وہ اپنے بیٹے اور بی جی پی سانسا جہانت سنہا کا سمرتن ملنے کو لے کر کسی بھی دھرم سنکٹ میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ جی انت کو اپنے راج دھن کا پالن کرنے دیں گے اور وہ خود راشد دھن کا پالن کریں اٹھرہ جلائی کو راشپتی چناؤں کے لئے مددان ہونے والا دلی کی وشیش عدالت نے سنوار کو منی لارننگ معاملے کو لے کر دلی کے سواس منتری ستیندر جین کی نیائک حراست کو چودہ دن کے لئے بڑھا دیا ہے فیلال ستیندر جین اسپتال میں بھرتی ہے اسے پہلے کوٹ نے نیائک حراست بڑھانے سے انکار کرتے ہوئے ایڈی سے ستیندر جین کو ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے پیش کرنے کے لئے کہا بی جے پی سانسد روی کشن نے اتفردیش میں آجمگرد لوگ سوا اکچناو میں بی جے پی امیدوار اور بھوچپور اسٹار جنیش لال یاداب نروحہ کی جیت پر کہا کہ نروحہ کو نچنیاں نہیں بولنا تھا سفا کے دگج یہ گلتی کر بیٹھے روی کشن نے کہا کہ ہم لوگ ماں سرسطی کے بچے ہیں سپانیتہ ابو آزمی نے دراصل نروحہ کو ٹھمکے لگانے والا بتایا تھا ٹی ایم سی سانسد شکتدن سنا نے مہاراشت میں جاری راجنیتک سنکت پر کہا کہ ادب تھاکرے ایک بیحد مجبوط اور قابل انسان ہے اور ان کو براست میں جو پرورش ملی ہے اسے دیکھتا ہے کہ وہ ستہ کے مومن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جیسے بالا صاحب تھاکرے کبھی ستہ کے پیشے نہیں بھاگے ویسے ہی ادب بھی ہے ادب کے پاس پھر سے پاور آئی گی جارکھن کے سواس منتری بننا غپتہ نے رویبار کو گھوٹی میں کینجری جن جاتی ہے معاملوں کے منترالے دوارہ آئے جت میگا سواست شیویر کا سی ایم ہیمن سوورین کو نا آمنتر کرنے کو لے کر بہشکار کر دیا سواس منترے نکاح کے دیش میں ایک سنگیئے ڈھانچا ہے لیکن انہوں نے راج کے مکی منتری کی تصویر تک نہیں لگائی یہ راج نیتی ہے اگنی پت سین بھرتی یوجنہ کی ویرود میں آر جیڈی نیتاؤں نے پٹنا میں بیہار بدان سوا کے باہر پر درشن کیا اس دوران راج کی پور مکی منتری رابڑی دیوی نے کہا کہ اگنی پت یوجنہ غلط جانتے ہیں کہ سرکار یہ نینے واپس نہیں لے گی رابڑی نے کہا کہ ہم ویرود کے دوران گرفتار ہوئے جھاتروں پر درج ایف آئی آر کو واپس لینے کی مانگ کرتے ہیں گازگج میں سومار کو ریفائنڈ سے بھرا ٹینکر پلٹ گیا جس کے ساتھ سانے لوگوں میں ریفائنڈ تیل کو لوٹنے کی ہورڈ مجھ گئی اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں بھاری سنکھیا میں لوگ بالتی اور ڈیمبوں میں تیل بھر کر لے جا رہے ہیں ریپورٹس کے مطابق سڑک پر اس کے چلتے جام رکھ گیا تھا اور پولیس نے بعد میں لوگوں کو ہٹایا مجھا ویڈا سبا چناؤں میں پرچند بہومت ملنے کے بعد قریب سو دن بعد سنگرود لوگ سبا اپ چناؤں میں آپ کے ہارنے پر مقیونتی بھگونت مان نے کہا کہ جنتہ کا فیصلہ صرف ماتھے پر انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں آپ کے پریواروں کا بھوشتی روشن برانے میں کوئی قصر نہیں رہنے دوں گا مورطلب ہے کہ مان کے بدھائق بننے سے سنگرود سیٹھ کھالی ہوتی پنجاب کے آپ سرکار نے اپنے پہلے بجٹ میں اکرشی چیتر کے لیے گیارہ ہزار پانچ سو سات کروڑ روپے آونتیت کیے اس میں سے دو سو کروڑ پر آلی زلانی کی سمسیہ کے سماندھان کے لیے دیئے جائیں گے اس کے علاوہ اگلے پانچ سالوں میں پنجاب میں سولہ میڈیکل کالج بنانے کی بھی گوشنا ہوئی ہے چھاتویتی کے لیے تیس کروڑ آونتیت کرنے کا بھی پرستاد دیا گیا خمر مدوئی جلے سے جہاں تالاک کی کنار ایک اٹھائیس سال کے یوبک کا شب بلا ہے گھٹاستل سے پولیس کو کچھ شراب کی بوتل اور اس الفاس کی گولیا بھی ملی ہے شب کو فیلال پوسٹ موٹم کے لیے بھیج کر پولیس اس معاملے کی پرتال میں چھٹی ہے آیوڈیا پریشیتر کے نمنی اکتہ پولیس مہانے دکشک امریند پرتال سنگھ نے سومار کو کاریبار گرہنڈ کر لیا اور انہوں نے کہا کی مہینہ اور بیٹیوں کی سرکشہ پہلی پرات پکتہ ہوگی دو در آٹھ بیچ کے آئی پیس امریند پرتال سنگھ کاریبار گرہنڈ کرنے کے بعد پترکاروں سے باتشیت کرتے نظر آئے اور انہوں نے بتایا کہ آیوڈیا ایک سمیدن شیل اسثان ہے ایسے میں پولیس کی بھومی کا اور ذمہ داری بھی بڑھ جاتی آگرہ وشویدہلے میں چھاتر اپنی مانگوں کو لے کر دھنہ پردرشن کر رہے ہیں چھاتروں کا کہنا ہے کہ آگرہ وشویدہلے کے پرکشانیوں تک دوارہ کئی ساری گلتیاں کی گئی لیکن کوئی بھی ان گلتیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں جہاں چھاتروں کی انوپیستیتی آنی تھی وہاں چھاتروں کو فیل دکھایا گیا جن چھاتروں کے نمبر پرکشاہ میں ایوریج ہونے چاہیے تھے ان چھاتروں کو بھی فیل کر دیا گیا او نو میں تحصیل پربا میں تھانہ مراوہ کی گرام جنوارن کھیڑا میں پولیس نے دو آروپیوں کو شراب بناتے ہوئے گرفتار کیا پولیس نے موقع سے شراب بنانے کے اپکرن بھی برامت کیے ہیں تین سو لیٹر کچھی شراب کے ساتھ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا سرکار کی طرف سے تیہ مزدوری نہیں دینے سے گسائے مزدوروں نے کلیکٹیٹ پہنچ کر دھنا پردرشن شروع کر دیا سنبار کو ہیٹ بھٹا مزدوروں نے بھٹا مالکوں پر تیہ مزدوری سے کم دینے کا آروپ لگایا اور جلے کے آدھکاریوں سے مزدوری دلانے کی مانگ کی اور مزدوری نہیں ملنے پر انشت کالین دھنا پردرشن کرنے کی چیتابی تھی جوبر تحصیل میں ہونے والے آغامی جتیہ چرن کے مدان کے پہلے ایس ڈی اوپی نیرچ نامدیب نے تھانہ پرباریوں کے ساتھ سمست پولیس سیکٹر ردکاریوں کی بیٹھک لی اس دوران انہوں نے بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں تاکہ شانتی پونٹ طریقے سے مدان سمپن ہو سکے بیٹھک میں الگ الگ چیتروں کے تھانہ پرباری موجود رہے بیتی رات بھگوان پورا تھانہ چیتر میں ایک دمپتی کی شراب پینے سے تبیت بگڑنے کے بعد موت ہو گئی پولیس فلال اس معاملے کی جات پہ جٹی ہے بیکنگاؤں ایس ڈی اوپی سنجو چوہان نے بتایا کہ گرام مدنی خرد میں پتی پتنی صبح مرت عوستہ میں ملے پریجن کے مطابق دونوں شراب کے عادی تھے گجرات میں مزدوری کرتے تھے اور حال ہی میں پنچہ چنام میں مدان کے لیے واپس لوٹے تھے حریدوال کی روشن آباد پولیس کاریلے پر پہنچے لکسر گوتوالی چیتر کے گرامیروں اور پریجن نے دانڈا مہتولی نواسی بیواہد مہیلہ کی موت کو لے کر سسرال بالوں پر ہتیا کرنے کا عارف لگاتے ہوئے پولیس کاریلے روشن آباد میں دھرنات دیا اور ہتیاروں کو گرفتار کر کاروائی کی جانے کی مانگ کی رتک مہیلہ کے بھائی کا عارف ہے کہ دہیچ کے لالنچ میں بہن کی ہتیا کر دی گئی عام آدمیوں کو فون پر ٹھگنے والے شاتر ٹھگ اب ججوں کو بھی نہیں بکش رہے ایڈی جی صاحب سے ہائی کورٹ کے جج کے نام پر دیڑھ لاکھ کی ٹھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے بعد سٹگل پولیس نے مقدمہ درج کر کے معاملے کی جانچ پرتال شروع کر دی ہے بندہ تھانا اندرگت نگر کی شانتی نگر محلے میں پتی نے پتنی کی جم کر پٹائی کی اس کا ویڈیو اب سوشل میڈیا پر لگتار وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے علاوہ پولیس نے فریادی مہیلہ کے ریپورٹ پر ایف آئی آر بھی درج کی ہیں شانتی نگر مینڈ روڈ نباسرت پریجیب جین نے اپنی پتنی پریٹی جین کی کھیت میں بونی بکنی کی بات کو لے کر جم کر پٹائی کی اور یہ بیباد اتنا بڑھ گیا کہ پتنی کو پتی نے اطلاف کہ وہ بہوش ہو گئے یوپی کی کوشامی جلے میں دن دہارے آخوں میں مرچ ڈال کر سی ایسی سنچالک سے بائک سوار بدماشوں نے لوٹ کی باردات کو انجام دیا گھٹنا اسطل پر بھاری بھیر اکھتا ہو گئے جس بھی ایک بدماش وہاں سے فرار ہو گئے اسواتی راہے کے پاس جن سیوہ کے اندر پر تین بدماش اپاچے موٹر سائیکل سے آئے ایک بدماش نے حادیش کی آنکھ میں مرچ ڈال دیا اور پیسوں سے بھرا بیگ لے کر فرار ہو گئے اوناو میں کورونا کال میں رکھے گئے آؤسسنگ کرنچاری اپنی مانگو کو لے کر کلیکٹریٹ کے پاس انشتک کالی دھرنے پر بیٹھ کر بھوک کرتال کرنے لگے یہ کرنچاری، سٹاف نرس، ٹیٹائنٹری آپریٹر، وارڈ بوائی، وارڈ بوائی کے علاوہ فیزیو تھرپیس، اوٹی ٹیکنیشن سے لے کر تمام اندر پدوں پر سیکیور ایجنسی کے مادیوں سے بھٹی ہوئے تھے ہمیرپور جلے کی مودہ نگر پالکہ بیتے کئی سالوں سے بھشتہ چار کے معاملوں کو لے کر یہاں معاملے اجاگر ہوئے ہیں اور اس بار پیجل کی سمسیہ کو لے کر لوگ انشن پر بیٹے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ایک اور بھشتہ چار سے جڑا موچہ خل دیا ہے اور پیجل کی سمسیہ سے جوج رہے سکھانے لوگ اور سماعت سیویوں نے پرمیت انشن کی شروعات کر دی ان کا کہنا ہے کہ جب تک سمسیہ کا سمدھان نہیں ہوتا تب تک انشن جاری رہے گا اوناو کے تہی تھانہ انترگت اور دوگی کچھیتر میں فیکٹری سنچالکوں کی لاپرباہی سے درجنوں ہرے بھرے پیڑے جل کر خراب ہو گئے اور دوگی کچھیتر میں سائٹ نمبر ایک پر سوپر ہاؤس پیو سیپٹی اونٹ دو میں فیکٹری کے بغل میں کھالی پلوٹ میں آس پاس کی فیکٹریوں سے کورا ڈالا گیا جس میں آگ لگنے کے قارن پیڑ ہی جل گئے بوت کیپچننگ کی شکایت ملنے کے بعد نیواری جلے کے بنوارا گرام کے بوت کماغ اسی پر سومار صبح سے پھر سے مدان شروع ہوا پہلے کی گلتیوں سے سبق لیتے ہوئے اس بار جلہ پرشاستہ نے یہاں پر چاک چومند بھی عوستہ کی تھی اور اتنا ہی نیواری کلیکٹر اور نیوارچا نادکاری ترون بھٹناگر بھی یہاں پر لگاتار مونیٹرنگ کرتے نظر آئے سڑکوں پر کوئی حادثہ نہ اس کے لئے سڑک پریوہ نے مبراج مارک مطرال بھارک کے سوجنے سے ٹرک چالکوں کی آنکھوں کی جانچ کرائی جا رہی ہے اور نشوک چشمیں بھی بھی ترد کیے جا رہے ہیں اس کے لئے باقبت پریوہ میں بھاگ دلی یمنوتری ہائیوے کے پاس کیمپ نگا کر ٹرک چالکوں کو ٹریفک پولیس کی مدد سے روک کر ان کی آنکھوں کی جانچ کرائی گئی اور ان کو جاگرگ بھی کیا گیا بلرامپور جلہ مکھیالے کے رکشت کے اندر میں پولیس ادکشک کی نردیش انسار اڑان کارکرم کے تحت جلے کے سیکڑو یوبک یفتیوں کو انیشل تصوبے دار اپنے رکشت پلاتون کمانڈر بھرتی کی تیاری کرائی جا رہی ہے بلرامپور کلیکٹر کندن کمار اور پولیس ادکشک موہد گرب نے پاروخ آباد جلے میں سمار کو قائم گنج گوچوالی چیتر کے منصور نگلا کی سڑک کے کنارے یوبک پپو جاتاو کا شم ملا پپو کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی تھی اس کی سوشہ ملے پر پولیس گھٹنا سل پر پہنچی اور جانچ پر تال کی شف کو فلال پوس موٹم کے لیے بھیج دیا ہے پولیس کاروائی میں چھٹی حرزہ جلے کی کھرکیا جنپت پنچایت کے چیتر میں نہیلی کلا کے درجلوں گرامی نے کلیکٹر ایڈ آفیس پہنچ گئے سوموار کو کلیکٹر ایڈ آفیس میں جانکاری دیتے ہوئے ان گرامیڑوں نے بتایا کہ ان کی گرام پنچایت چیتر میں پچیس جون کو چناو آجت ہوا اس میں چناو کے دوران پھرجی طریقے سے مددان کر آئے گئے اسی کے بیرود میں گرامیڑوں نے سوموار کو کلیکٹر ایڈ آفیس میں آ کر کاروائی کی مانگ کی بہرائچ میں چلبریا چینی مل دوارا گنہ کسانوں کا بقایا بھگتان نہ کرنے سے کسان کافی ناراض ہے ان ناراض کسانوں نے کلیکٹر ایڈ میں پردرشن کر جلہ آدھیکاری کو گیاپن دیا کسانوں کی مانگ ہے کہ بھوائی کا سمجھ چل رہا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے سبھی کسانوں کو گنہ کا بقایا بھگتان کر دینا چاہیے جس سے کسان خاد بیچ خرید کر اپنے کھیتوں کی بھوائی کر سکے پرسوڑا میں آنے والے سکڑی گاؤں نیوازی ایک ساٹھ ورشی بزرگ بیگاہ دیوازی مہیلن پلس تھانے میں پہنچ کر گاؤں کے ہی روپ سنگھ اوئی کے خلاف دوراچار کا آروپ لگاتے ہوئے نیائی کی مانگ کی 26 جون کو آروپی نے گھر میں گھس کر بزرگ مہیلہ کے ساتھ بلاتکار کیا کھانا لے کر پہنچی پیڈیتا کی بہو نے انہیں چھڑھایا جس بیچ آروپی موقع سے فرار ہو گیا اوتپردیش سرکار کی طرف سے ساموہیق بیوہ کو لے کر چلائے جا رہی یوجنہ کے تحت جنپت بہرائیچ میں 382 جوڑوں کی شادی جلہ پرشاسن نے کروائے کیسر گنج میں آجد کیے گئے ساموہیق بیوہ سمہاروں میں پور کیابنٹ منتری مکٹ بیہاری برما زمیت کئی جنپت نیجیوں نے بیوہیق جوڑوں کو آشرباد دیا مانکپور میں اندیوشواز کے چکر میں ایک یوبا کی موت ہو گئی رام بچیت سرہت میں یوبک شنکر کول اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہانے گیا اور نہاتے ساموہ شنکر نے ایک بام مچھلی کو موں میں دبا لیا اور ہسنے کے دوران مچھلی زندہ ہی یوبک کے پیٹ میں چلے گئے پریوار والے اسپتال کے جگہ جھاڑ بھوک کرواتے رہے اور بچے کی موت ہو گئی ہرزوئی میں ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئے جائے کبائک سوار کی ٹرین سے کٹ کر موت ہو گئی اور یہ پوری گھٹنا وہاں لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی بدا جارہا ہے کہ یوبک ریل کے بند پاٹک سے اپنی بائی کو نکال کر لے جا رہا تھا تب ہی ٹرین آ گئی اور اس کی چپیٹ میں آنے سے اس کی موت ہو گئی کازیپور سے صبح صبح دیکش اونپرکاش راجبر کا بڑا بیان آیا ہے راجبر نے رامپور آدمگرڈ لوگ صبح سیٹ کی ہار پر سپاہ نتت پر تنج کسا انہوں نے کہا کہ ایسی کمرے میں بیٹھ کر چناب نہیں جیتا جاتا سپاہ نتاؤں کو ایسی کمروں سے نکل کر جنتہ کے بیچ میں کام کرنے کی ضرورت ہے موسیقی موسیقی